اگر آپ بھی یوکی آنے کا سوچ رہے ہیں اور آپ کو یوکی میں ایز ایک کیرر ویزا آنا ہے کیرر ورکر آنا ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا یوکی کے کیر ویزا پہ ایک بیٹ نیوز یوکی میں بہت سارے لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی ریزن کیا ہے اور وہ کیوں ڈپورٹ کیے جا رہے ہیں یہ آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرا نام ہے اسمان اور میں آپ کے لیے اس چینل پر بہت انفرمیٹیو ویڈیوز بناتا ہوں all about یوکی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ یوکی میں بہت سارے لوگوں کو کیر ویزا پروائیڈ کیا گیا تھا پچھلے کوئی ایک دو سال میں اور بہت سارے لوگ یوکی میں آئے ہیں اور اس ویزا کے تھوہ آپ اپنے سیٹلمنٹ یہاں پر بڑی ایزیلی کر سکتے تھے لیکن ابھی جو رول تھا پہلے اس میں یہ تھا کہ آپ کیر ویزا پر کے علاوہ کسی بھی ایمپلائر کے پاس آپ unlimited کام کر سکتے تھے تو آپ extra money کما سکتے تھے اپنی full time job کے علاوہ but اب جو رول تھا وہ change ہو گیا ہے اور وہ رول ہے صرف 20 hours تو آپ اپنے ایمپلائر کے علاوہ صرف 20 hours کام کر سکتے ہیں اور وہ بھی same ایمپلائر کے پاس so suppose اگر آپ home care میں job کر رہے ہیں اور آپ carer کی job کر رہے ہیں تو آپ کو same home care اسی طرح کا home care کوئی اور ڈونڈ رہا ہے اگر آپ نے extra کام کرنا ہے اور اسی position پہ کام کرنا ہے same position اور same company تو آپ نے same position پہ same company پہ صرف extra 20 hours کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس 20 hours سے زیادہ کام کیا تو آپ UK کے rule کو break کر رہے ہیں اور اگر آپ UK کے rule کو break کرتے ہیں تو آپ کو deport کیا جا رہا ہے بہت سارے لوگ یہ face کر چکے ہیں so guys آپ اس چیز کو please ضرور focus کریں اور آپ اس چیز کو ضرور serious لیں تاکہ آپ کو یہ problem face نہ کرنی پڑے کیونکہ بہت سارے لوگ ویزا خرید کر آتے ہیں بہت سارے لوگوں کو پیسے 75 لاکھ 70 لاکھ پاکستانی روپیز جو ہیں وہ pay کر کے آتے ہیں اسی طرح انڈیا میں بھی ہے تو آپ اپنی پیسوں کو بچائیں اور اس rule کو نہ توڑیں اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ UK میں جو لوگ as a carer visa آ رہے ہیں ابھی آنے والے ہیں جنہوں نے visa apply کیا ہوا ہے ان کے لیے ایک advice ہے کہ UK VA جو home office ہے وہ ان لوگوں کو email send کر رہے ہیں جنہوں نے visa apply کیا ہیں as a carer worker اور اس میں پانچ questions وہ پوچھ رہے ہیں جو کہ آپ کو ان کو دس دن کے اندر اندر answer کرنے ہیں اگر آپ ان کو یہ questions کے answer دس دن کے اندر response نہیں کرتے تو آپ کا visa cancel ہو سکتا ہے اور آپ مشکل میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو اپنے mind میں رکھنا ہے آپ ان questions کو ready کریں آپ نے اس کا answer کیسے دینا ہے اور وہ proper authentic ہونے چاہیے تو یہ questions ہیں The first question is the certificate of qualification that relates to the role you are applying for تو آپ جس role کے لیے apply کر رہے ہیں اس کے لیے جو qualification required ہے وہ آپ کے پاس ہے وہ آپ نے شو کروانے ہیں اس کے بعد جو second question آتا ہے وہ آپ کو کچھ ایسے پوچھیں گے previous experience in the role applied for as a certificate of sponsorship تو آپ نے جو previous role ان کو بتایا ہے اس کا آپ نے ان کو ثبوت دینا ہے اس کا آپ نے ان کو valid paper دینا ہے اپنا experience letter کا third question will be evidence of how you have applied for this role آپ نے کیسے یہ job جو ہے وہ apply کی ہے اور یہ role کے لیے آپ نے کیسے apply کیا ہے آپ نے یہ proof دینا ہے fourth will be where was the job advertised تو یہ job کہاں پر آپ نے دیکھی تھی اور کیسے آپ نے اس کو search out کیا یہ آپ نے evidence دینا ہے کس website پہ آپ نے اس job کو find out کیا تھا یہ ساری آپ نے information ان کو اس question میں دینی ہے the fifth question will be where you interviewed for this role if so how you interviewed conducted so آپ کا interview کہاں پہ باتا کیسے ہوا تھا یہ بھی آپ نے سارا questions جو ہے وہ اس کے answer کرنے ہیں within 10 days کرنے ہیں otherwise آپ کا visa cancel ہو سکتا ہے so guys keep in mind آپ کو یہاں پر 20 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرنا اور آپ کو same employer same job اور same position پہ کام کرنا ہے اور آپ کو یہ 5 questions ready رکھنے ہیں تاکہ آپ ان کا time پہ answer کر سکیں so thank you so much hopefully آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی see you in the next video